آپ اس نے دنوں بجٹ کی دھون تھی اور بجٹ جو ہے تکنیکی تیکنیکل طور پر پاس کرا لیا گیا ہے مجید کیا اس پر بات ہوگی اس پر ہمارے دونے سینئر رپورٹر میں جوئن کر چکے ہیں یاسین ملک صاحب اور اقلاق ایمت باجدہ صاحب بہت شکریہ آپ دونوں کی آنے کا بل پاس کرا لیا یاسین ملکس صاحب آپ بلکہ جی بل پاس کرا لیا اس میں یہ ذرا تھوڑا سا نوکھا بھی رہا ہے اس بار ریکارڈ بھی قیم ہوئے کیا پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو بل ہے وہ عام طور پر ایک ہی دن میں سارا بل پاس کرا لیا ایک دو بل ایسے ہوئے چند بل جو دو دن میں ہوئے لیکن یہ تین دن میں چلا گیا آج بھی مطالبات ہے ذر جو 43 رنے پاس کرا لیا ہے وہ کل مکمل ہوئے ہیں آج پھر اس کا اگلا ایسا فنانس بل آج مرضور ہوگا اس کا مطلب تین دن تو یہ ہو گئے اگر یہ اس کو مزید آگے اس زمینی بجٹ کو اگر کل پر لے گا تو یہ ایک اور نیا رکار گیا اچھا کہ یوں یہ بل اس طرح مرحلہ وار مکمل کر رہے ہیں اتنا ایسی اپوزیشن نے اس نے ایک اعلان کیا ہوا تھا کہ ہم کم امت کو ناس ایک تف ٹائم دیں گے بلکہ بل مرضور نہیں ہونے دیں گے بلکل ایسا ہے اب کم اپوزیشن تو بیٹھ گئی بلکل ہی انہوں نے تو کوئی مضاحمت نہیں کی خاص مضاحمت نہیں کی حالانکہ یہ پہلے ہوتا رہا اس سے کمزور اپوزیشن کو امت کو اس سے کئی گناہ زیادہ ٹاف ٹائم دیتی رہی لیکن اس بار یہ ہوا کہ بہت بھاری مقتداد میں جے لوگ اپوزیشن کے اور انہوں نے کوئی ٹاف ٹائم دیا نہیں دیا اس میں دیکھے ایک اور بھی جو ایک ریکارڈ بنا گیا کہ انہوں نے صرف تین مطالبات زربے کٹوٹی کی تحریکیں پیش کی جب کٹوٹی کی تحریکیں کم پیش ہوتی ہیں اس کا مطلب یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اپوزیشن کو حکومت کے پیش کردہ بلک پر کوئی چیسے خاص اطراز نہیں ہے یہ ثابت ہوا ایک تو یہ انہوں نے ایک نیا ریکارڈ قیم ہے کہ صرف تین تحریکیں پیش کر کے اور پھر یہ اپوزیشن جو ہے یہ بہت زیادہ ٹاف ٹائم جو بھی دیتی رہی کہ صرف اپوزیشن لیڈر گھنٹوں کے ساتھ سے تقریر کیا کرتا تھا اب وہ بھی نہیں ہوا اب جو اپوزیشن نے چند لوگ جو کل بولیں وہ بھی بہت مکسر بولیں باقی اپوزیشن خموش بیٹھی رہی صرف ایک موقع پیسا آیا کہ تھوڑے سنارے لگے ورنہ وہ بس خموشی صحیح ہوتی رہی اچھا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی لگتا کہ جیسے پتہ نہیں نورا کچھتی ہو رہی ہے یا پتہ نہیں اندر سے ملے ہوئے ہیں یا کیا کرنا کہ چاہ رہے ہیں یا اپوزیشن کو کیا تیری مجبوری آگی کہ کوئی اتحجاج کرنے کو تیار نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بیل ہے جو ایک سمجھ جو آپ قومی سمبلی میں انہوں نے کہا جا ہم ملے مرضور نہیں ہونے دیں گے چلو ان کا تو سینر کا ایک سسٹم ہے یہاں یہ نہیں ہے یہاں جو زبانی کلامی انہوں نے ٹاف ٹائم دینا تھا وہ بھی نہیں دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن کو اپنے آپ کے سوچنا چاہیے نظرسانی کرنے چاہیے اگر وہ قومت کو ٹاف ٹائم نہیں دے گے تو اپنی اصلاح نہیں کریں گے یہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے کہ اپوزیشن قومت کی مزوریاں غلطیاں سم لکھے اس کو درست کر سکے اخلاقے میں واضح صاحب آپ کی یہ خبر ہے ٹیکنیکل طور پر کیا معاملہ تھے کیونکہ مجھے بھی یہ سمجھ ہے کہ ٹیکنیکل ہی کس طرح سے بجٹ پاس ہوتا ہے اور ویسے کیسے ہوتا ہے رمیلہ جو آج جو آج جو فرانس بل پر جو آج منظور ہوگا تو اس حساب سے ہم اسے کہتے ہوتے ہیں کہ یہ جو بجٹ ہے وہ یہ منظور ہوگیا ابھی تک فرانس بل جو ہے وہ منظور نہیں ہوا آج اس پر بحث ہوگی کل زمینی بجٹ آئے گا زمینی بجٹ پر پھر بیاس ہوگی اور اس کے بعد زمینی بجٹ بھی منظور کھوڑا لیا جائے گا تو جہاں تک آپوزیشن کی بات ہے آپوزیشن نے پانچ کٹوٹی کی تحریکیں جمع کرے تھی لیکن گلوٹین کا جو قانون ہے اس کے تحت جو ہے نا ان کی جو کٹوٹی کی تحریک تھی وہ مفترض یعنی کہ وہ فارغ کر دی گی تو اس لئے وہ تین پر بیاس کر سکے اور جہاں تک آپوزیشن کا تعلق ہے تو آپوزیشن اس طرح نظر آئیے کہ جیسے کہ وہ ہے ہی آپوزیشن کو مسلسل بجٹ اجلاس میں سبکی کا سامنے کرنا پڑا ہے حکومت نے جہاں پر غلطیاں کی وہاں پر بڑے اچھے کام بھی کیا جیسے کہ مولد صاحب بتاتے کہ ایک دن میں سارا کچھ ہو جاتا تھا لیکن اس مردہ ایسا نہیں ہوا انہوں نے پانچ دن پہلے رکھے تھے اس پر بحث کے لیے بچر پر بحث کے لیے ارکانی اسمبلی نے تجاویز بھی دی اکیس کو ہمیں توقع تھی کہ سبائی وزیر خزانہ مخدوم حاشم جوہاں بخت جو ہیں وہ بچر سویس میٹنگ ہے لیکن اس وقت ارکی نے اسمبلی کی بڑی تدار نے سپیکر سے استدار کی کہ چونکہ کافی لوگ رہتے ہیں جو اپنی تجاویز دینا چاہتے ہیں تو اس لیے اس پر مزید وقت دیئے جائے تو اس کو ایک دن اور بڑھا دیا گیا تو اس کے بعد جو اپنا مخدوم حاشم جوہاں بخت ہے انہوں نے پیر والے دن اپنی جو بجر سپیچ تھی وہ سویٹی اس کے بعد جو بقیدہ طور پر جو بجر کی منظوری کا جو عمل تھا وہ شروع ہو گیا تو پیر والی روز دو کٹوٹی کی تاریخ جو تھی وہ اپنا اپوزیشن کی مسترد ہوئی اور حکومت کی ملزور ہوئی کیونکہ کرسرت رائے تھی تو اس حساب سے کل بھی بحث ہوئی لیکن جو گلوٹین کا اطلاع کر دیا گیا سپیکر کی جانب سے تو اس کو آئید زوابت کے طریقے گلوٹین کے تو وہ پھر جو بھی ان کی اپوزیشن کی ہوتی ہیں ریزرویشن یا جو ان کی کٹوٹی کی تاریخی تو وہ آٹومیٹکلی پارک ہو جاتی ہیں کلیپس ہو جاتی ہیں تو اس حساب سے ٹیکنیکل طریقے سے جو مطالبات ذہر ہیں بیسکلی بجڑ یہی ہے اب یہ بجڑ جو ہے اسی لئے کہتے ہیں اس کو ٹیکنیکل بنیادوں پر یہ بجڑ تقریباً منظور ہو گیا اب صرف جو فرانس بل ہے وہ آج اس پر ہو جائے گا تو اس طریقے سے جو ہے نا بجڑ منظور سمجھے جہاں تک آپوزیشن کا طلق ہے آپوزیشن نے جو بڑکے ماری تھی کہ ہم بجڑ منظور نہیں ہونے دیکھیں میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ پنجاب حکومت کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے وہ بڑا آسانی سے بجڑ کو اپنا جو ہے وہ منظور کرالے گی اپروو کرالے گی تو وہ ویسا ہی ہوا تو آپوزیشن جو ہے وہ صرف ایک پروٹیکشن آرڈر کے تحت جو ہے نا بلکل پوری نون لگ جو ہے نا وہ بلکل پوری نون لگ جو ہے نا وہ اس میں سپیکر پنجاب سمجھلی چودری پرویزیلائی کا انتہائی اہم رول تھا انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے میننج کیا اس پورے جلاس کو اور کسی کو بھی یہ کہنے کا موقع نہیں ملا کہ ہمیں ہمارے ساتھ آپ نے زیادتی کیا ایونکہ عرقین سمجھلی جو حکومت کے بینچ سے وہ اگر بولے لگتے تھے تو سپیکر فوری طور پر ان کو روکتے تھے انہوں نے کہتے تھے آپ موائن نوٹ کرے آپ اپنی جب باری آئے گی تو اس میں آپ ان کے جواب دیں لیکن یہ طریقہ غلط ہے کہ آپ ہوس میں کھڑا کھڑا بولنا شروع کر دیں تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو اس پورے بچر سیشن میں اب تک سپیکر پنجاب سمجھلی کا انتہائی اہم کردار رہا ہے کل جب وزیرالہ کی ملاقات تو وزیرالہ نے بھی سپیکر صاحب کو بڑے مبارک بات دی صرف اسی بات پر کہ آپ نے بڑا اچھا ہوس ایک رول انہوں نے پلے کیا اس طرح سے نظر نہیں آیا کہ وہ بائیسٹ ہیں یا کچھ ایسے معاملہ تو انہوں نے اس طرح کی کوئی جسٹر شو نہیں کیا بلکل ایسا نہیں ہوا اور ہر رکون کو پانچ منٹ دیئے گے بعض کو سات منٹ بھی دے دیئے وہ چلتا ہے تو اس حساب سے دیکھا جائے تو بڑا اچھا جو جسٹر تار سپیکر کی جانب سے تمام کے لیے جو سپیکر کا رول ہوتا ہے وہ اس حساب سے پرویزالہی صاحب نے پورے طریقے سے اس کو ادا کیا اور بڑے اچھے طریقے سے پاس کو جلایا اور آئندہ بھی ایسے ہی نظر ایسے امید کریں گے اچھے یہ ویسے موجزیں کبھی کبھی ہوتے ہیں اسیمبلی کے اندر کے بھوڑے پر سکون طریقے سے بگائے شورو بول کے کوئی معاملات حل ہو جائیں یا کچھ منظور ہو جائیں اب بجٹ ایک بڑی چیز تھی اور بڑے سانی سے ہو گیا ویسے ہم ایکسپیکٹ نہیں کریں تو اپوزیشن کو تھوڑا بات او شور میں چاہتے ہیں ہم لوگ جو اوپر بیٹھے ہیں ہمیں تو چیزیں چاہی ہوتی وہ نہیں ملتی ہاں ہم آپ پہا ہے شاید ہی بات ہمارے چاہی ہوتی ہے صحافیوں کو چاہی ہوتی ہیں بسیکلی ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو وہی کہ بجٹ اتنی آسانی سے پاس ہو گیا بغیر کس کی شورو جانتا ہے بہت بہت بڑے بہت بڑی رکمیں لیکن انہوں نے اپوزیشن نے جو ظاہر کیا ہے ایسا ہی لگ رہا تھا کہ جیسے بہت چھوٹا سا کبھجروں نے مجھولکوار نے انہوں کو بڑی معاملت کی ایک قسم کی کہ چلو یہ بھی کروا چلو یہ بھی خوش ہو دیں آپ خوش آپ خوش رہے اور باقی رہیا جو اگے فنانس بھی لانا ہے پھر اس کے بعد یہ زمینی بجڑ ہے اس پر ایک جا دو دن اور لگنے والے ہیں تو اپوزیشن کو پتا ہے کہ اپوزیشن کچھ نہیں جو مین چیز تھی وہ ہوگی اب تو کچھ نہیں ہوگا اب تو بس وہ ہاتھی نگل گیا بس پونچ ہے پیچھے وہ رہ گی وہ بھی خاص کچھ رہ گیا مطلب بجڑ بھی ویسے ہاتھی تھا جس سے آپ سے اس میں مہنگائی کی گئی ہے کچھ معاملات کے بھی اسانی ہی تھے ایک سائی لین یہ بھی چل رہی ہے کل ہمارے مسلک نون کے دوستوں سے بات ہوئی جو رکن ہے اس نے کہا یار آپ نے نہ شور کیا نہ شرابہ کیا نہ کوئی اس پہ اتجاج کیا ہوا کیا انہوں نے کہا یار ہمارے کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ ہمیں اس کی بجڑ کی مخالفت نہیں کرنے چاہیے کیونکہ جس طریقے سے اس میں جو ٹیکس لگائے گئے ہیں جب یہ وام پر لگیں گے تو لوگوں کو لگ بتا جائے گا لوگ خود ہمزامت کر لیں گے ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑے گی ہاں وہ انہوں نے کہا یہ ہماری ایک حکمت حملی کا یہ بھی ایک ہماری حکمت حملی ہے اسی کے طریقے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو تاکہ جب جب لوگوں کے گھروں میں وہ اپنا بل کی صورت میں وہ جب جائے گا تو جس کے گھر میں عام روٹین میں مثال دیتا ہوں کہ وہ اگر پراپٹی کا پراپٹی ٹیکس دیتا تھا تو وہ تقریباً اگر سالانہ آٹھ ہزار تھا یا پانچ ہزار تھا تو جب اس کو دس ہزار بارہ ہزار دینا پڑے گا تو وہ تو پھر کبھی بھی چیخے گا کہ اپوزشن میں جب سٹیٹیجی میں سمجھتا ہوں مرمیز ہے اگر وہ خود اپنی طور پر وہ چیزوں کو اچھا لیں گے تو عوام سمجھیں گے کہ یہ ٹیک کہہ رہے تھا یہ دبل روٹ کر وہ کیش کر سکتے ہیں یہ دبل روٹ کرنے والی بات ہے پبلک کو بھی پھر تو آپ پبلک کے خیرخواہ نہیں ہوئے اگر آپ لوگوں کو یہی کہہ رہے ہیں میں اپوزشن کا کام کیا ہے لوگوں کو بتائیں یہ اکومت جہاں غلطی کر رہی ہے اسے ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم انہوں نے بتا رہے ہیں کہ آپ نے ٹھیک کر رہے ہیں تو یہ تو اُلٹا ہو گیا نا انہیں معلوم ہے کہ ہم اس بجر کو روک نہیں سکتے پاس ہونے سے نہیں روک سکتے ٹھیک ہے اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو ان کی اسٹریجی اچھی بھی ہے وہ اس لحاظ سے کہ وہ شور تو مچا رہے ہیں باقیدہ پریس کانفرنس جا مزدش با شریف نے جب کی ہے تو کل بھی انہوں نے بولا ہے کہ یہ تو اپنا عوام کے ساتھ ظلم و زیادتی ہے لیکن جہاں تک اس بجر کو منظور کرانے کی بات ہے تو ان کے پاس عدد اعتبار سے اپوزیشن اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس بجر کو روک سکتے نہیں باجر صاحب دیکھیں پچھلے جو پچھلے دور اکومت تھا بلکل بہت چھوٹی سی اپوزیشن تھی آپ کو یاد ہوگا مل صاحب پینتیس مطلب یہ کہ وہ لوگوں نے اس سے کہیں زیادہ انکو حکومت کو ٹف ٹائم دیا یہ کہ میں سمجھتا ہو رہا ہے جو عام بجڈ ہے جو عام بجڈ ہے اس میں جو عام جلاس ہے عام جلاس کے دوران پزیشن کو زیادہ ٹف ٹائم دیا جو بجڑ جلاس ہے جس میں ٹائم دینا چاہیے ٹف ٹائم آپ نے اس میں بہت نہیں کیا میں نے کیا کہ ایک جو پروڈکشن آرڈر ہے نا وہ سب پہ بھاری ہے ایک پروڈکشن آرڈر کی تو حالت یہ ہے کہ آپ دیکھیں آپ عاصف زرداری صاحب کا دیکھ لیں وہ تین چار اور کمیٹیوں کے ممبر بن گئے ہیں کیوں بن گئے ممبر کے پروڈکشن آرڈر کے ذریعے وہ آتے رہیں گے آنا جانا لگا رہے گا اب حمزہ شباز شریف صاحب ہیں وہ حراست میں ہیں تو وہ سب سے پہلے آتے ہیں سب سے آخر پر جا رہے ہیں جبکہ وہ عام جلاس میں چند منٹر کے لیے آتے تھے وہ گئے اور وہ گئے کئی جلاسوں میں تو شریک ہی نہیں ہوئے کئی جلاسوں میں تو شریک ہی نہیں ہوئے دیکھو یہ حال یہ ہے کہ جب گرفتاری میں چلے گئے پھر وام کیا سوچیں گیا یہ گرفتار ہی رہے کام از کام جلاسوں میں تو آتے ہیں ٹرائم تو بہت دیتے ہیں سب سے پہلے آگے سب سے آخر پر جاتے ہیں تو یہ سلسلہ پروڈکشن آرڈر کے دیکھو یہ اس طرح بھی اس کا میسیوز ہو رہا ہے اگر آپ ایسے ہی ہیں تو پھر باقی کے جب آپ راستت میں اس وقت بھی آیا کریں انہوں نے ایک بات ہے سپیکر پنجاب اسمبلی جو ہیں انہوں نے ایک بڑا اچھا سٹریٹیجی رہی کہ انہوں نے پروڈکشن آرڈر جاری کیا اور سب پارٹیز کی گئے تاکہ کوئی ایک اتراز نہ کریں کہ ہمارے خلاف یہ ہمارے پنجاب کی حدت تک یہ رہا ہے جو سپیکر پنجاب اسمبلی پر دباؤ تھا اس دباؤ کو قبول کرنا صرف پرویز الہی کا ایک کام ہے اگر ان کی جگہ وہ منجوے کھلاڑی ہیں ان کا ذرا صحیح ان کو بیلنس کریں سپیکر پنجاب اسمبلی دیکھ لیں وہ دباؤ میں آیا اور انہوں نے نہیں پروڈکشن آری جاری کر سکے لیکن یہاں پنجاب میں نہیں آیا اس میں وہ تکا کے انہوں نے جو ہے جو ہے یہ ان کا رائٹ ہے اس رائٹ کو دیا جائے اور آگے بھی آیندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گی کہ جو پارلیمنٹ کو سٹرند کرنے کے لیے جن قوانین کی ضرورت ہوگی اس حساب سے اس کو امپلیمنٹ بھی کیا جائے گا اس قانون سازی بھی کی جائے گی اس حوالے سے سپیکر پنجاب صلیب بڑے کلیر ہے وہ یہ کہتے کہ یہ جو قوانین ہے یہ ہمارے لیے نہیں ہے یہ آنے والی نسلوں کے لیے ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جس پر ہمیں فخر ہو ہماری نسلوں کو فخر ہو کہ یہ کام نہیں چاہیے اور بسکلی بانتا بھی یہ اور اپنا کسی بھی اسمبلی کا کہ وہ قانون سازی ایسی کرے کہ جو آنے والی نسلوں کے لیے باعث شرمندگی نہ ہو بلکہ باعث فخر ہو یہ ایسی کام سازیہ ہوتی ہے یہ ایسی کہ آنے والی نسلوں کے لیے لیکن جو انہوں نے کیا وہ اپوزی جن اور اکومت دونوں کے مستفید ہو رہے ہیں امیرہ جب دیکھے کہ یہ جب پروڈیکشن آرڈر کے قوانین کا مطالبہ جو تھا وہ خواجہ سلمان رفیق کے پکڑی جانے کے بعد مسلک نون نے ریز کیا اور اس کی شتیترین مخالفت جو تھی وہ پی ٹی آئی نے کی تھی اور اس وقت بہت زیادہ شور شرابہ بھی ہوا لیکن سپیکر پنجاب سبلین نے مسالکتی کردار دا کرتے ہوئے اس مسلک کو نبیڑا اور اس کا جو فائدہ تھا سب سے پہلے تو مسلک نون کو ہوا لیکن اس کا فائدہ حکومت کو بھی ہوا کہ عبدالعلیم خان جو ہیں وہ جب پکڑے گے تو ان کو پروڈیکشن آرڈر اب سبتین خان ہے بدل دونوں حکومت اور آپ اسے دونوں اسے مستفید ہو رہے ہیں تو یہ ایک اچھا قوام میں اور دونوں نے تسلیم کیا کہ یہ کاما جی یہ قانون ساتھ کو اچھی کر لی جائیں اچھا اب یہ جو بجٹ ہے جو فائننس بجٹ اپروف ہوگا اس کے کیا معاملات ہوگا بنانس بجٹ منظور ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اندا مالی سار دوزار انیس بیز کا مکمل بجٹ پاس ہوگا اب جو زیمنی بجٹ ہے وہ ایک لگ ہے لگ ہے وہ تو ٹوٹی وی آفتے سے سپلیمنٹری ہوگا پچھلے سال کا اس پر ایک لگ بیس ہے اس پر مطالبات ازار ہوں گے اس پر شور کریں کیا اپوزیشن نہیں اس پر جاگر جو مین وہی بکہ بتا رو جو ہاتھی گزر گیا تھا پچھے کیا رہا گیا کجھے کیراسٹی ہے کہ کیوں نہیں مطلب عام ریٹیم میں ہم پنجاب اسمبلی کا اجلاس دیکھیں ہمیں لگ رہا ہوتا ہے مچھلی منڈی ہے کوئی لڑے ہیں ایک دوسرے کے خلاف نارے بجٹ ہے یہ بجٹ ہے یہ بجٹ ہے وہاں میں ایک سال کے لیے پنجاب کا فیصلہ کیا گیا ہے اس میں جو خامیہ تھے انہیں اجاگر کرنا چاہیئے تھا یہ بھی نہیں کہا یہ بھی نہیں کہا اور وہی بات اب جب ٹاکس لگیں گے تو پبلے کی طور پور کارے گی تو ٹاکس فری بھی نہیں ہے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہاں پہ باہت بڑا بوجھ ڈال جیا گیا ہے تو اس پر عوام کو گاہی دیں آپ پاسی اپوزیشن کا کردار ادا کرتے ہوئے حکومت کو ان کے خامیہیں بتائیں اگر ٹھیک کریں یا نہ کریں اپنا فرض تو دع کریں میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں اپوزیشن نے اپوزیشن نکسان لے گی ویسے تو اخلاقے میں بازہ صاحب ہارے جلاس کے بعد بڑی دھواندار پریس کانفرنس ہوا کرتی ہے اسیمبلی کے باہر پہلے بھی کچھ خطاب ہو جاتے ہیں جانے سے پہلے بھی کہہ دیتے ہیں یہ معاملہ تو ہوں لیکن اب کچھ معاملہ تھنڈے لگ رہے ہیں اپوزیشن اس طرح سے نہیں کرے کہ جب پی ٹی ای اپوزیشن میں تھی تب تو انہوں نے بہت ان کے چلیلے نا تف ٹائم دیاوا تھا نننی مونی سے اپوزیشن تھی ہو سوکر نننی مونی سے اپوزیشن ہے جب وہ میاں محمود رشید اپوزیشن لیڈر ہوا کرتی تھی نا تو ہم یہ کہہ کرتے تھے دوستوں میں بھی اور ساری تقریباً کمیونٹی میں یہ رہے تھے کہ پنجاب کی سب سے کمزور ترین اور سب سے بری جو اپوزیشن کیا ہے تو وہ میاں محمود رشید صاحب نے کیا اس وقت یہ تاثر تھا لیکن آج جب حمزہ شباہ شریف اپوزیشن میں آئے ہیں تو اپوزیشن لیڈر بنے ہیں تو اب یہ جو ٹائٹل ہے یہ ان کے نام ہوگا ہے اچھے ان کے نام کرتے ہیں وہ اس لیے کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے ان کی تو تعداد کم تھی ہے اور جب یہ حکومت میں آئے تھے تب بھی یہ کہی جا رہا تھا کہ اپوزیشن میں بڑا آسان ہوتا ہے بولنا آپ لوگ اتنے کم لوگ تھے اب گینون لیگ پروپر کھلاڑی قسم کے لوگ ہیں اس میں اگر اس سے آپ سے دیکھا جائے تو اس وقت کی اپوزیشن نے بڑا ٹائم دیا تھا اور وہ کرتے کیا تھے وہ بائکر کرتے تھے وہ کرتے کیا تھے وہ قرم کی نشاندہی کرتے تھے وہ کرتے کیا تھے وہ باہر آ کر دنہ دے دیتے تھے ٹھیک ہے تو سارا جو میڈیا کی جو اور عوام کی توجہ تھی وہ ان کے تجاج کی جانب رہتی تھی اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ وہ بقیدہ طور پر اس میں اپنا تجاج ریکارڈ کرواتے تھے لیکن اب یہ پورے آپ اس بجر سیشن میں دیکھنے کسی ایک نے بھی سب سے جو اس کی تجاج کی شکل ہے نا وہ ہے قرم کی نشاندی کسی ایک نے چلے وہ تو یوں کر لیں کہ انہیں پتا تھا کہ یہ قرم میں نشاندی بھی دے تو انہیں پورا کاری لیا نا سامنے ساف نظر رہا تھا سب ہوتا تو ہے نا لیکن یہاں دیکھو وہ کہہ کرتے تھے تمام مراکین کو لگ لگ محکمیں دے دیا کرتے تھے کہ یہ محکمہ آپ اس پہ کٹوتی کی تحریک پیش کریں گا اس پہ آپ نے تقدیر کرنے تیاری کر کے آئے آپ نے لگ لگ محکمیں ہوا کرتے تھے آپ نے لگ لگ محکموں کی وہ تیاری کر کے آئے بس اٹھیں گے ادھر ادھر کی باتیں ہنکھیں گے اور وہ بھی خاص بھی پھر تھوڑی زباد وزیراعظم کے خلاف کچھ بولیں گے ادھر بولیں گے ایک پرانی باتیں ریپیٹ کریں گے کوئی نئے پارٹس کہتے ہیں کہ تحریکن صاحب بھی پرانے اس پہ ہی باتیں کرتے ہیں لیکن یہ خود بھی ان کی پرس کانفرس سنکے ہمیں نہیں بات نہیں لگتی کوئی کہہ رہے ہم نے موٹر میں بنائی کوئی کہتا ہم نے اورش ٹرین بنائی کوئی کہتا ہم نے نہیں باتیں بہت زیادہ ہیں اس بار جو بھی واقعی ہو یا صوبائی ہو بجر جو پیش کیے گئے اس میں وہ ساری باتیں بہت سے نہیں باتتے ہیں ٹیکس بہت زیادہ لگائے گئے ہیں بے شک وہ آئی مف پہ الزام دے دیتے ہیں لیکن ٹیکس بزریہ تو خومت لگے نا اب عوام کو تو یہ اس کی اگاہی کس نے دینی ہے یہ اسمبلی میں اگاہی ملتی ہے اسمبلی میں اگاہی ملتی ہے اور اپوزیشن جو ہے اس کا کردار دار کرتی ہے قومت کا کام تو چھپانا ہے اپوزیشن کا کام ہے سامنے لے کے آنا تو یہ اپنا کردار نہیں کرے تو آپ یہ ہوگا کہ یہ اپنی سیاست چمکائیں گے اور بات ساری پبلک سبت کریں گے اس کا نتیجہ یہ نکر رہا ہے کہ ہم جیسے لوگوں کو بیٹھ کے وہ اس وقت باتیں کرنے کا موقع ملا ہوا اور وہ اپوزیشن نے دیا ہوا ہے ہمارا کوئی قصور نہیں اس میں اپوزیشن لیڈر کی موجودگی میں یہ ہوتا ہے کہ سب ایسے آتھوں پہ آتھ رہا کے بیٹھے ہوئے اپوزیشن لیڈر موجود نہ ہوتا اپوزیشن لیڈر موجود نہ ہوتا اللہ کے بات ہے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جب طریقہ انصاف اپوزیشن میں تھی تو انہوں نے بقیدہ طورت مہرین کی جو خدمات اصل کی ہوئی تھی مہرین ان کو بتاتے تھے کہ آپ نے یہ یہ کرنا ہے مسلک نون کی بدقسمتی یہ ہے کہ ان کے پاس ارکان کو گائیڈ کرنے کے لیے سمجھانے کے لیے نہیں بہت سارے لوگ ہیں جب سیزن پرانے لوگ ہیں ان کو تو ضرورت بھی تھی جاتے ہیں وہ تو کارڈنر ہوئے ہیں ملک صاحب وہ تو کارڈنر ہے سیزن لوگ آپ کو نظر نہیں آتے ہیں نہیں جو ہیں وہ کون سے بول رہے ہیں وہ بھی بس اٹھیں گے بولنے کے لیے اٹھیں گے ان کے پاس وہ پوائنٹ ہے ہی نہیں تیاری نہیں کی ہوئی انہوں نے یہ نہیں کہ وہ تو ایسے ایسے لوگ اتنے بجل بکتا ہے چونکہ ہمیں کہ ایک نظر میں دیکھیں تو نفاز جل جاتا ہے کس میں کیا کیا اضافہ کیا ہے کس میں بولنا چاہیے کس میں امام کو گھائی کی ضرورت ہے اور کس میں اگر قومت کو بتایا اب اگر یہ بجٹ اب یہ بجٹ تو پروف ہو گیا فیننس ہوگا تو پروپر ایک بجٹ ہو جائے گا جب ٹیکس کا لاغو ہونے کا معمول آئے گا اس کے بعد کیا ہوگا جاکب جولائی سے نفاز ہو جائے گا ایک سر چیزوں پر تو ابھی اس سے نفاز ہوا ہے وہ آلیڈ ہوا ہے لیکن بقیدہ طور پر جو ہے نا وہ کتیس جولائی کے بعد یہ لاغو ہو جائے گا جتنے ٹیکس ہیں ابھی تو تجاویز ہی نا اب وہ جو ہے وہ سمجھ لے کہ آج کے بعد مطلب آپ تحریکن صاحب کی گورنمنٹ کو ٹاف ٹائم ملے نہ ملے پبلک کو بہت آف ٹائم ملے بہت زیادہ یہ آنے والے دن جو ہیں عوام کے لئے تو میں نے بجٹ میں سے پراپلی اس طرح سے نہیں دیکھا میں نے ایک شو کیا تھا تو میں نے اس کے لئے پڑھا تو مجھے آئیڈیا ہوا کہ ٹیکس کا جو معاملہ ہے یا گھما پھرا کہ عوام کو جو ٹیکس دیے جا رہے ہیں وہ ہم میرے خیال سے ایک آم بندہ جو ایک میڈل کلاس ہے اس کے لئے اس کی برداستہ رہے ہیں اور ملے یہ جہاں تک یہ بات ہے کہ پاکستانی ٹیکس نہیں دیتا آپ دیکھ لیں کہ آپ سوئی سے لے کے ٹوٹھ برش تک ہر چیز پہ ٹیکس دیتے ہیں ٹیک ہے ٹیک ہے اس پر یہ کہا ہے وہ لوگ بھی ٹیکس دیتے ہیں جو اس نیٹ میں بھی نہیں آتے ٹیک ہے طریقی ان صاحب کا سب سے بڑا نارا کیا تھا کہ ہم نے ٹیکس پیر پیدا کریں گے لیکن آپ دیکھ لیں کہ اُلٹا کیا ہوا ہے ہم لوگوں سے نچوڑ رہے ہیں جو برانے ٹیکس پیرز ہیں ان کو مزید ٹیکس دیتے ہیں ٹیکس دیتے ہیں ٹیکس دیتے ہیں ٹیکس دیتے ہیں تو یہ سلسلہ مہیکم تھا ابھی تو لوگوں نے از خود ہی وہ مہنگائی کی ہے اصل تو یکم کے بعد جو حکومت کی طرف سے بیان دیا گیا ہے اس کے مطابق یکم سے بقاعدہ طور پر اینی لیگلی طور پر وہ مہنگائی ہو جائے گی کئی چیزیں جو نہیں ہوئی وہ انہیں یکم کے بعد پاس چلے گا وہاں میں کہ یہ ہو کیا گیا ہے اور دیکھنا یہ جو غریب آدمی جس کا گھر کا پہلے ہی چولہ بڑی مشکل چل رہا ہے وہ اپنے گھر کا بجل تیار نہیں کر سکے گا پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے جب مہنگائی ہوگی لوگ بیروزگاری ہوگی تو لوگ کیا کریں گے چوریاں کریں گے ڈکیٹیاں کریں گے اسی طرح دہشت گردی میں بھی صافہ ہوتا ہے کیونکہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں جو بھکانے والے لوگ بھکاوے لوگ جلدی آ جاتے ہیں تو یہ نتیجہ اس طرح نکلتا ہے یعنی اگر یہ کہیں کہ ہم انہوں مان بھی قیم رکھنا ہے پر مہنگائی بھی کریں بروزگاری بھی رکھیں تو یہ دونوں چیزیں یہ دونوں چیزیں ساتھ تو نہیں ہے ممکن ہی نہیں ہے پھر وہ ہی کریں گے اس پر تو پھر آپوزیشن کو بھی اتنا ہی بلیم کرنا چاہیے جتنا حکومت کو کر رہا چاہیے کیونکہ آپوزیشن وہ ہی ہوتی ہے جو آپ کو گورنمنٹ کو بتائے یا گائیٹ کرے کہ آپ لوگوں نے ٹاکسیز یا پبلک پہ جو بوجھ ڈال ہے it's not fair یاد ہے میں نے آپ کے پروڑا میں کہا تھا کہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی دن ایسا ہوگا کہ پنجاب سمبلی کے باہر اوام جو آ جائیں گے کس کے لیے اپوزیشن کے خلاف اتجاج کے لیے کہ بھئی آپ کا کام ہے آپ نے جو کام کرنا تھا وہ آپ نے نہیں کیا ہم اتجاج کریں آپ کے خلاف تو مجھے یہ خوف ہے جو بجٹ آ رہا ہے اس کے بعد تو ہم یہ بھی ایک سیکھ کر سکتے ہیں پبلک سڑکوں پہ آ جائے وہ لازمی آئے گی اس کی بھی یہ وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ تقریباً ہر جس جو آدمی تیس سہار روپے کماتا ہے وہ اپنے تیس سہار روپے میں گر کا خرچہ نہیں چلا پائے گا سوال ہی پہتا ہے اور سب سے زیادہ جو پریشان کن صورتحال ہے وہ سفید پوش لوگوں کے لیے کہ جن کا برہم یا صرف ادروائیز وہ آلیڈ ہی اس مشکل میں پسے ہوئے کہ جو تقریباً بیس سے بائیس یا پچیس ہزار روپے کا جو مہانہ ان کا جو بڑھ گئے اخراجات وہ کہاں سے پورے کریں گے اور جب پبلک سڑکوں پہ آئے گی پھر آپوزیشن کہے گی کہ گورنمنٹ وہ اپنی سیاست چمکائیں گے اس کے بعد پبلک جب روچ پہ آکے اپوزیشن کو بلیم کرے گی تو اپوزیشن حکومت پہ بلیم کرے گی کہ انہوں نے مہنگائی کرے گی تو جہاں پہ ان کو مزاہرہ کرنا چاہیے تھا اتزاز کا وہاں پبلک کرے گی تو پھر اپوزیشن اور حکومت دونوں کے خراب ہوئے ہیں جب یہ جلاس ختم ہو جائے گا اپوزیشن کو اپنے گھروں کو چلے جائیں گے اب اس کے بعد پبلک کام ہے وہاں آئے گی سڑکوں پہ آئے گی بہت سے معاملہ ایک نہیں بہت سے معاملہ تیسے ہیں جب وہ تنگ آ جائیں گے تو پھر وہ سڑکوں پہ آئیں گے جب سڑکوں پہ آئیں گے کیونکہ انہوں نے دیکھو جو جس تناسب سے مہنگائی بڑی نہ تو کسی کی تنہاں بڑی بڑی نہیں اور اس کے علاوہ جو مہنگائی جس لوگوں کا روزگار تھا وہ بھی بند ہوتا جا رہا ہے ڈالر کی قیمت ہے تو وہ دن بے دن بڑھتے جاری ہے سونا ہے تو مہنگا ہوتا جا رہا ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو عام جو پبلک ہے اس کی رہن جو بہت امیر تینی لوگ ان کو فرق نہیں پڑتا دس ماہ میں دس لاکھ سے زائد لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں خود یہ حکومتی حداد و شمار ہیں ان کی تعداد اس سے زیادہ ہے خودکشیوں کی تعداد وہ بڑھ چکی ہے آئے روز دو دو تین تین چار چار خودکشیاں آپ ہر ڈپارٹمنٹ کو اکھا کریں بازہ صاحب دیکھیں ہو یاسم ملک صاحب ہر ڈپارٹمنٹ میں بے روزگار ہی ہے کوئی ایک سپیسیفک فیل نہیں ہے جو تھوڑے بہت کاروبار چل رہے تھے جیسے مکس دے رہا ہوں پراپٹی کا بزنس تھا اس سے بڑے بہاری تعداد میں لوگ منسلک تھے وہ ختم ہو کے رہ گیا مطلب اب یہ بجٹ کسی طرح سے بھی عوام دوست بجٹ نہیں ہے اور اوپوزیشن نے اپنا رول پروپر لی ادا نہیں کیا بہت شکریہ آپ دونوں کا کہ آپ دونوں نے ساتھ دیا اور اس سوارے سے ڈسکاشن کی جناب